رسولِ کریم محمد وعلا آلہ وآسحابِ اجمعین عزیزانِ گرامی معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم آج قرآنِ مجید کے اس درس کی ابتدا کر رہے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے قرآنِ مجید کی تفسیر جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے دعا کر لیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نسیر فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر و لا تعسر و تمم بالخیر اللہم یسر و لا تعسر و تمم بالخیر اللہم یسر و لا تعسر و تمم بالخیر وسلم اللہ و لا حبیبه محمد وعلا آلہ و اصحابه اجمعین برحمت کا یا رحم الرحیم ذلک بی انہم کانو یکفرون بی آیات اللہ و یقتلون النبیہین بغیر الحق یہ ذلک یہ اللہ کا غضب ان کے اس لیے بھی آیا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر برت رہے تھے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر رہے تھے انسان بھی عجیب مخلوق ہے اللہ کے انبیاء کو اس قدر بے دردی سے قتل کیا گیا ہے کہ جب ہم انسان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو سچی بات ہی ہے کہ چکر آنے لگتے ہیں حضرت زکریہ کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا بعض روایات کے تحت ان کو سنگسار کیا گیا بعض روایات کے تحت ان کو آرے سے چیر دیا گیا حضرت یحییٰ علیہ الصلاة والسلام ان کو قید کیا گیا قید میں تھے تو رومی حاکم جو بادشاہ تھا ہیروڈیس اس نے اپنی محبوبہ سے کہا مانگو کیا مانگتی ہو گلدنگا وہ تمہارا قیدی ہے یحییٰ اس کا سر مجھے چاہیے تو حضرت یحییٰ کو زبا کر کے اس توائف کے سامنے تشتری پہ رکھ کے بادشاہ سلامت نے اس کا پیش کر دیا آہ یہ نظارہ انسان نے دیکھا رومی عدالت میں حضرت عیسیٰ پہ مقدمہ چلایا اور کیا کیا الزامات لگائے اور کیا کیا الزامات نہیں لگائے ایسے ایسے الزامات لگائے کہ سزائے مودی اب ان کو بھی سزائے مودی تھی ایک ڈاکو تھا اس کو بھی سزائے مودی مشہور بدنام ڈاکو تھا بروب باس کا نام بتاتے ہیں تو عید کا دن آیا تو رومی حاکم پیلوٹس نے اعلان کیا عید کے مجمع کے سامنے لیکن جمہوریت کیا کہتی کہ بھئی دو مجرموں میں سے جن کو سزائے مود ہو چکی ہے میں ایک کو ماف کر سکتا ہوں کہو کس کو ماف کرے عیسیٰ کو یا اس ڈاکو کو تو سب لوگوں نے مل کے کہا جمہوریت زندہ بات سب لوگوں نے مل کے کہا کہ یہ جو ڈاکو ہے اس کو ماف کر دیا جائے اور یہ جو عیسیٰ ہے اس کو سلیف پلدکاری اور بقول ان کے عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ڈاکو کو چھوڑ دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو سلیف پلدکا دیا گیا جمہوریت کا شروع کا ریکارڈ دیکھی میجوریٹی نہیں بہت بڑی اکسریت میں سب نے متفقہ رائے دی کہ عیسیٰ کو فصولی پلدکا دیا جائے اور ڈاکو کو چھوڑ دیا جائے سکرات جیسا انسان اس کو میں نبی تو نہیں کہتا ہوں ایک مجھے شک پڑتا ہے کہ وہ نبی ہے اس کی حرکتیں ہی ایسی ہیں اس میں مقدمہ سلایا گیا اور مقدمہ کیا تھا کہ یہ ملک کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے سزا موت دے دیئے اور سزا موت لینے والا بھی دیکھئے میں سپرات سے ملنے کے لیے یونان گیا اور اس کوئے میں گیا جہاں اس کو زہر پینے کی سزا دی گئے اور میں اس پارک میں بھی بہت کئی دن تک بہت دیر تک گھومتا پھرتا رہا جسے کہ وہ بیچارہ لیکچر دیا کرتا تھا اور واز کیا کرتا تھا آپ دیکھیں کس شخص کو سزا موت سنائی گئی کہ اس کے لیے جیل کا جو افسر ہے وہ دروازے کھول دیتا ہے کہ سفرات بھاگ جاؤ میں تمہاری سزا میں بھگت لوں گا اور سفراتی کہتا ہے کہ نہیں میری سزا تو تم کیوں بھگت ہو میں موت سے بھاگوں گا نہیں بس تم اتنا کر دو کہ موت کا جو آسان ترین طریقہ ہے مجھے وہ بتا دو تو اس نے کہا بھو پھر یہ کہ زہر کا یہ پیالہ ہے یہ تم کسی وقت پیلو اور پی کے تم چلنا پھرنا شروع کر دو اس کے بعد جب لڑ کھڑا کے جر جاؤ گے تو مر جاؤ گے یہ ہی کیا اس نے مشارہ مر گیا ہے یہ یقتلون الانبیاء بغیر حق اللہ کے نبیوں کو یہ بغیر حق کے قتل کرتے تھے ذالک بما عصاو یہ اس وجہ سے انہوں نے کیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے وکانو یعتدون اور اللہ کی اتعاد سے نکل نکل جاتے تھے اینللزین آمنو واللزین حادو والنسار والصابئین من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ عزیزانِ قرآمی اس آیت پر لوگوں نے بہت فتنہ اٹھایا ہے اس لیے اس آیت کا ترجمہ اس کا مفہوم ذرا دھیان سے سنیں اِنَّ الَّذِينَ آمنو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَالَّذِينَ حَادُوا وہ لوگ جو یہودی ہوئے وَالنسارہ اور عیسائی وَالصابئین اور صابئی قوم کے لوگ من آمن باللہ والیوم الاخر جو اللہ پر ایمان لائے یوم آخر پر ایمان لائے وَعَمِرَ الصَّالِحَن نے ایک عامال کیے فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے عجر ہے ان کے پروردگار کے نزدیک وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان پہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم اب یہ ایک آیت ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان کا ذکر نہیں ہے بظاہر تو یار لوگوں نے یہ فتنہ اٹھایا کہ کوئی یہودی ہو عیسائی ہو صحابی ہو کوئی ہو کسی قوم سے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو اگر وہ اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے نیک آمال کرتا ہے تو وہ اس کی نجات کے لئے کافی ہے لا خوف اُنَا رَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہ بات غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو ذرا جیہن میں میں نے شروع بتایا کہ اس آیت میں رد ہے اس فاسد عقیدے کا جو بیان کیا گیا نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ یہ نجات تو ہمارے لئے ہے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے محبوب ہیں ہم فلا قوم سے تعلق رکھتے ہیں ہم انبیاء کی اولاد ہیں ہمارا فلا بزرگ کے دامن سے تعلق ہے ہم فلا کے نام لے با ہیں فلا سے ہمیں نسبت ہے وہاں یہ بات نہیں تمہارا کسی بھی قوم سے تعلق ہو کسی نبی کو تم ماننے والے ہو اپنے اپنے زمانے میں جب جب تم اپنے نبی کے ساتھ تعلق رکھو گے اس کا اتباع کرو گے تمہیں اس کا عجر ملے گا دوسری بات قرآن مجید میں جہاں پہ جہاں کہیں بھی ایمان کا لفظ آیا ہے اس سے اللہ پہ ایمان مراد نہیں ہے آخرت پہ ایمان مراد نہیں ہے شرک اللہ پہ تُو لوگ پہلے سے ایمان لائے ہوئے تھے قریش بھی اللہ کو مانتے تھے یہود و نصارہ بھی اللہ کو مانتے تھے آخرت کو بھی مانتے تھے ملائکہ کو بھی مانتے تھے ان سب چیزوں کو مانتے تھے قرآن مجید میں جن جن لوگوں کو یا ایوہ اللہزین آمنو کہا گیا ان سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ ایمان ہے قرآن میں جہاں کہیں بھی یا ایوہ اللہزین آمنو کا لفظ آیا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ اے وہ لوگو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پہ ایمان لائے ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان اللہزین آمنو ایمان پہ رسالت کے ذکر آ گیا ہے دگرائی ختم ہو گیا ہے شروع شروع میں ہی جو ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد اور اس کا ترجمہ بھی بعض علماء نے مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کا ترجمہ یہی کیا کہ وہ لوگ جو محمد عربی کی نبوت پہ ایمان لے آئے ترجمہ یہی کیا ان اللہزین آمنو اور ٹھیک ترجمہ نہیں اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ اصل میں اختتام ہے اس موضوع کا جو شروع میں اٹھایا گیا آیت نمبر اکتالیس میں یہ ہے آیت نمبر باسٹھ اور جو موضوع چلا ہے شروع میں جہاں سے یہ گفتگو چلی ہے جہاں سے کہ خطاب ہوا ہے بنی اسرائیل سے یہاں سے گفتگو شروع ہوئی ہے تو وہاں پہلی پہلی بات جو ان سے کہی گئی ہے وہ یہ ہے وآمنو بما انزلتو اس چیز پہ ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے آئیے آیت نمبر اکتالیس پوری پوری ہم نکال لیتے ہیں وآمنو بما انزلتو اور ایمان لے آؤ اس چیز پہ جو میں نے نازل کر دی ہے کیا نازل کیا ہے قرآن مچین کس کے ذریعے نازل کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اگر قرآن پہ ایمان لائیں گے تو کیسے لائیں گے پہلے حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لائیں گے رسالت پہ ایمان لائیں گے اس کے بعد قرآن پہ ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے مفتقو یہاں سے شروع ہو رہی ہے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اسکروا نعمتی میری نعمت کو یاد کرو اللہ کیا انعمتو علیکم جو میں نے تم پہ انعام فرمائی واؤفو بے اہدی اور میرے میرے ساتھ کیے ہوئے اہد کو پورا کرو کیا اہد تھا یہی تو تھا جو توریت میں لکھا ہوا ہے کہ میں ایک آخر الزمان نبی بھیجنے والا ہوں جو پوری دنیا میں انصاف پر پا کر دے گا تم سب ان پہ ایمان لانا اور کیا اہد تھا مجھ سے کیا ہوا اہد پورا کرو اوفے بے اہدکم میں اپنا اہد تمہارے ساتھ پورا کروں گا وَأَيَّا يَفَرْحَبُونَ اور صرف مجھی سے ڈرو اہد کیا ہے دیکھو وَآمِنُوا ایمان لاؤ بِمَا أَنزَلْتُوا جو میں نے نازل کر دیا ہے قرآن مجید مُسَدِّقَلْ لِمَا مَاكُمْ اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے توریت کی شکل میں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور پہلے پہلے کافر اس کے تم نہ بن جاؤں وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ سَمَنَ الْقَلِيلَ اور میری آیات کے بدلے تم سمن قلیل سمن قلیل کا کیا ترجمہ کیا ہے تھوڑا عوض قبول نہ کرو تھوڑے بھاو کے بدلے میری آیتوں کو تم فروخت نہ کرو میرے قرآن پہ ایمان لاؤ اور اس نبی پہ اس کی نبوت و رسالت پہ ایمان لاؤ یہاں سے تو گفتگو شروع ہو رہی ہے موضوع گفتگو کی ابتدا تو یہ ہے اور انتہا یہ ہو رہی ہے تو کیا یہاں آکے چھٹی ہو گئی پہلے اس حکم سے قرآن پہ ایمان لانے کی ضرورت نہ رہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لانے کی ضرورت نہ رہی حالے کہ کہا جا رہا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ کی نبوت پہ ایمان لے آئے باقی لوگوں کا ذکر اس لیے ہے کہ یہ سب لوگ اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے انبیاء کی اتباع کرتے ہوئے یہ سب لوگ اہلِ ایمان تھے یہ سب لوگ مسلمان تھے ان سب کو ان کے عامال کا انہوں اگر اللہ کی خاطر اور آخرت یومِ آخرت کے لیے کی ہیں ان کو اپنے اپنے وقت میں عجر دیا جائے اس لیے اس آیت سے ہرگز ہرگز یہ مفہوم نہیں نکلتا کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پہ یا قرآن پہ ایمان لائے بغیر بھی کوئی شخص جو ہے وہ صاحبِ نجات ہو سکتا ہے یا نعوذ باللہ حضور کی نبوت پہ اور قرآن پہ ایمان لانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے اب سوچاکہ اس زمانے میں خصوصاً منکرین سنت نے اس آیت کو بہت غلط استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ قرآن میں تحریف کے مترازف ہے اس لیے قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لانے کو ہی ایمان قرار دیا گیا ہے وآخر دعوانا من الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ موسیقی